اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم دوستو بھارت میں جب ایک سو سال پرانی مسجد کو کھولا گیا تو اس کے تیخانے میں سے کچھ ایسی چیزیں برامد ہوئی جنہیں دیکھ کر انسان بھی حیران اور پریشان ہو گئے دوستو پوری تفصیل جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں محترم دوستو مسجد ایک ایسا مقام ہے جو سب سے زیادہ عزت اور تقریم والا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہے جہاں انسان اپنے رب کے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے اپنے رب کے سامنے اپنی پریشانیاں پیش کرتا ہے اور وہ مالک دن میں پانچ بار اپنے بندے کو بلاتا ہے اے غافل انسان اپنے رب کی طرف واپس لوٹ آ کہ وہ تیرے حال پر رحم کرنے والا ہے اور وہی تیری مشکلوں کو آسان کرنے والا ہے دوستو مسلمانوں کا مسجدوں سے ایک خاص لگاؤ اور محبت ہے اور مسجدوں کی عزت و تقریم لازمی ہے دوستو اسلام کی تاریخ جتنی پرانی ہے اتنی ہی پرانی مسجدوں کی تاریخ ہے اسلام میں مسجد کو ایک خاص مقام دیا جاتا ہے کوئی بھی ناپاک شخص مسجد کے اندر داخل نہیں ہو سکتا محترم دوستو پرانی مسجدوں کی کئی کہانیاں کتابوں میں ملتی ہیں ان مسجدوں میں سے کئی ایسی چیزیں برامد ہوئی جن میں قرآن پاک کے پرانے نسخے علماء کرام کے استعمال کی جانے والی چیزیں اور جائی نماز ان کے کپڑے جن کو لوگوں نے اپنے یہاں محفوظ کر لیا ہو دوستو ایک حالیہ مسجد جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ اسے سو سال کے بعد کھولا گیا تو دوستو مسجد کے نیچے تیخانے کا جب لوگوں کو پتا چلا تو لوگوں نے وہاں پر کھدائی کروائی جب تیخانے کو کھولا گیا تو وہاں پر بہت زیادہ اندھیرہ تھا دوستو جیسے ہی وہاں پر روشنی کا انتظام کیا گیا اور کچھ لوگ وہاں پر گئے تو کیا دیکھتے ہیں تقریباً وہاں پر سو سے زیادہ انسانی جسم کے دھانچے موجود تھے یعنی کہ سو سے زیادہ مرے ہوئے لوگوں کی ہڈیاں وہاں پر موجود تھی یہ دیکھ کر وہاں موجود لوگ حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے لیکن پھر فوری طور پر ان دھانچوں کو سائنسی تجربہ کرنے کے لیے اور مزید جانکاری کے لیے دوسری جگہ پر بھیج دیا گیا اس کے بعد دوستو جب تاریخی کتابوں کو متعلق کیا گیا تو کچھ لوگوں نے یہ بتایا دراصل یہ کسی بادشاہ کی جیل کا تے خانہ تھا یہ سو سے زیادہ لوگ اسی بادشاہ نے قید کر رکھے تھے دوستو جب عوام کا پریشر بڑھنے لگا تو فوری طور پر ایک مسجد تعمیر کر دی گئی تاکہ کسی کو پتا نہ چلے اس مسجد کے نیچے کیا ہے ناظرین کرام ہم پہلے بھی کئی ایسے واقعات سن چکے ہیں لیکن ان کی حقیقت کیا ہے یہ ہمیشہ متنازع ہی رہتا ہے کیونکہ تاریخ دان اپنی کتابوں میں بعض واقعات ایسے لکھ دیتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا دوستو امید کرتے ہیں آپ کو یہ ہماری ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے تمام دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں میں ملتا ہوں آپ سے پھر ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ